اسلام علیکم اردو ٹی وی چینل میں خوش آمدید کیلشیم ہمارے جسم میں استعمال ہونے والا ایک انتہائی اہم منورل ہے جو ہڈیوں دانتوں پٹھوں اور دل کو صحت مند رکھنے کے علاوہ بھی ہمارے جسم کو پار رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اگر ہم کیلشیم پوری مقدار میں نہیں کھا رہے تو یہ ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی کو پیدا کر کے کئی دائمی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے اور خاص طور پر خواتین تیس سال کی عمر کے بعد اس کمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر بچے اس کی کمی کا شکار ہو جائیں تو ان کی جسمانی نشنما میں کمی رہ جاتی ہے کیلشیم کی کمی پیدا ہونے پر عام طور پر کوئی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتی جس سے پتا چلایا جا سکے کہ جسم میں کیلشیم کی کمی ہے لیکن اس کی کمی سے پیدا ہونے والی چند علامات ایسی ہیں جن کے ظاہر ہونے پر ڈاکٹر سے معاینہ کروانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ نشاندہ ہی ہو سکے کہ اگر آپ کے جسم میں واقعی کیلشیم کی کمی ہے تو آپ کے جسم پر آنے والی علامات کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے پتھوں میں کھچاؤ پتھوں میں کھچاؤ اور درد کیلشیم کی کمی کی ابتدائی علامات ہیں جن میں عام طور پر لوگ ٹانگوں اور بازوں میں چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے درد محسوس کرنا شروع کرتے ہیں مزید علامات میں وہ ان ازا کا سن ہو جانا اور ہاتھوں، بازوں، ٹانگوں اور پیروں اور مو بغیرہ میں سوئیوں کا چھبنا محسوس کرتے ہیں اور یہ مزید علامات کیلشیم کی شدید کمی کی نشانیاں ہیں مگر اور بھی کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اور ان علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہو جاتا ہے کیلشیم کی کمی کی صورت میں جسم شدید تھکاوٹ محسوس کرتا ہے سوستی اور کاہلی اور توانائی کا فکتان پیدا ہوتا ہے مزید علامات میں سر کا بھاری محسوس ہونا، چکر آنا اور دماغ کے آگے دھندکا چھا جانا وغیرہ کے ساتھ توجہ میں کمی، چیزوں کا بھولنا اور معاملات کو حل کرتے وقت دماغ کا، الجن کا شکار ہونا یعنی کنفیوز ہونا وغیرہ شامل ہیں ناکن اور جلد کیلشیم کی کمی ناکنوں کی ساخت بدل دیتی ہے اور اس سے ناکن خوشک ہو جاتے ہیں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور خردرے ہو جاتے ہیں اور شدید کمی سے سر کے بال چھوٹے چھوٹے گول سپارٹس میں جھڑ جاتے ہیں جسے عام طور پر بال جھڑ سمجھا جاتا ہے کیلشیم کی کمی کی علامات جلد پر بھی ظاہر ہوتی ہیں اور جلد کی بہت سی بیماریاں کیلشیم کی کمی سے جھڑی ہیں خاص طور پر ایکزیما اور چمبل کی بیماری کیلشیم کی کمی سے بھی پیدا ہوتی ہے جلد پر الرجی خارش سرک سپارٹس بھی کیلشیم کی کمی کو ظاہر کرنے والی نشانیاں ہیں مگر یہ نشانیاں کسی اور بیماری کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں لہٰذا ڈاکٹر سے معاینہ کروانا ضروری ہے ہڈیوں کی بیماریاں کیلشیم ہڈیوں کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے بنیادی منرل ہے ہڈیوں میں کیلشیم کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے مگر اگر جسم میں کیلشیم کی کمی واقعہ ہو جائے تو جسم یہ کمی ہڈیوں کی کیلشیم سے پوری کرنے شروع کر دیتا ہے جس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں باریک ہو جاتی ہیں اور معمولی چوٹ سے ٹوٹ بھی سکتی ہیں خواتین کی اس بیماری کی ایک وجہ کیلشیم کی کمی بھی ہے اور ایک میڈیکل تحقیق کے نتائج کے مطابق روزانہ پانسو میلی گرام کیلشیم کھانے والی خواتین جو اس بیماری میں مبتلا تھیں میں جہاں اس بیماری پر کابو دیکھا گیا وہاں ان کا موڈ بھی بہتر ہوا اور ان کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ دیکھا گیا دانت کے مسائل دانتوں میں کیلشیم کی ایک بڑی مقدار سٹور ہوتی ہے اور جب جسم میں کیلشیم کی کمی ہو تو وہ یہ کمی پوری کرنے کے لیے دانتوں کی کیلشیم بھی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے دانت کمزور مسوڑوں میں تکلیف اور دانتوں کی ساخت میں تبدیلی اور دانتوں میں خلا جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اگر یہ کمی چھوٹے بچوں میں ہو جائے تو ان کے دودھ کے دانت دیر سے نکلتے ہیں دپریشن ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلشیم کی کمی ہمارے موڈ کو خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے اس کی وجہ سے دپریشن جیسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ ان علامات میں سے کوئی ایک یا ساری محسوس کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر اپنے معالی سے رابطہ کریں اور اپنا کیلشیم لیول چیک کروائیں تاکہ وہ آپ کو کیلشیم سپلیمنٹ وغیرہ لکھ کر دے اس کے ساتھ کیلشیم سے بھرپور کھانے جیسے دودھ، مکھن، سبز پتوں والی سبزیاں، ڈرائی فروٹس، گوشت، مچھلی وغیرہ کا استعمال بھی زیادہ کریں موسیقی